راجشتان سرکار سیاسی سنگٹ سے اوبرنے کے بعد فلال کانگریس کے اندر سانتی ہے لیکن یہ جو سرکار کے اندر سانتی ہیں اسے آپ توپان سے پھیلے کی سانتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سانتی کے اندر احسانتی کی آؤتیاں ڈالی جا رہی ہے اس کے پیچھے کا قارن ہے منتری منڈل وشتار راجنی تک نوکتیاں اور سنگٹ انوشتار منتری منڈل وشتار میں مکہ منتری آسو گلوت کے سامنے یہ پرسانی ضرور ہوگی کی کس ویدائی کو منتری منڈل سے باہر کرے اور کس کو اندر کرے کیونکہ راجشتان میں کیول تیس ویدائی کو ہی منتری پت دیا جا سکتا ہے جبکہ پانچ چھے منتری پت سچین پائلٹ کے نیتاؤں کو بھی مل سکتا ہے دوسری طرف سمجھے یہ ہیں کہ گلوت نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ویدائی کو نے ان کا ساتھ دیا ہیں ان کو انعام ضرور دیں گے اور پھر بس بس چھے ویدائی کانگریس میں آئے ہیں ان کو بھی منتری پت چاہیے ساتھ ہی نیردلی اور بی ٹی پی کے ویدائی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی منتری منڈل میں سامل کیے جائے اب سبھی ویدائی اپنے اپنے نیتاؤں کو منانے کی کوسیس میں لگے ہوئے ہیں ایک طرف بس بسے کانگریس میں سامل ہوئے ویدائی مکہ منتری آسو گیلوت کا گنگان کر رہے ہیں کل اوانہ اندرہ رشوئی میں کھانا کھاتے کھاتے اندرہ کاندی کے ساتھ ساتھ مکہ منتری آسو گیلوت کی جمکر تاریب کرتے ہوئے دکھائی دئیے وہیں آج راجندر گوڑا کا بھی بیان آیا کہ آسو گیلوت جندہ باد تھے آسو گیلوت جندہ باد ہیں اور آسو گیلوت جندہ باد رہیں گے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو راجندر گوڑا گدر فلم دیکھ کر سیاسی گدر میں خود کو سب سے آگے دکھانا چاہتے ہیں وہیں دوسری طرف سچین پائلٹ ہیں جن سے آج ان کے سمرت تک لارڈنو ویدائک موکہ اسپاکر اور پربستر ویدائک رام نواش گاوڑیا نے ملاقات کی جبکہ باقی ویدائک بھی لگتار منتری بننے کے لیے دعویداری ٹھوک رہے ہیں لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ سب ہی ویدائکوں کو منتری بنانا نامنکن ہے ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچپس ہوگا کہ آسو گلوت اور سچین پائلٹ اپنے اپنے گھٹ کے ویدائکوں کو سنبھال کر کونگریس میں ایک چھوٹتا کیسے دکھاتے ہیں